اب یہ آج کی جلسے کے بعد یہ تحریک انصاف نے یعنی آج پانچ اگست ایک سال خان صاحب کو جیل میں مکمل ہو گیا اس پر ایک جلسہ تھا یا یہ جلسوں کے سلسلے کا آغاز تھا یعنی کیا اگلے ایک دو مامے پی ٹی آئی کوئی اور شوپ پاور کا ارادہ رکھتی ہے بلکہ یہ تو ایٹو یو استعاستر اہم تھا کہ اسی دن امران خان کو ناجاز طور پر جونے کے رفتار کیا گیا تھا اس کے خلاف جو منگڑت کیسینز بنائے گئے تھے تو آج ہم اپنے دیلیر کے ساتھ یہ جہتی کی طور پر اس کے ساتھ اظہار محبت کی رہی ہے جو رہے آج کا جلسہ کر رہے تھے اور ما شاء اللہ آج میں نے آپ کو ویڈیو بیجی ہے اگر آپ اس کی فوٹنگ دکھا دے توڑا اپنے ٹی وی پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے جلس میں ایک جلسہ ہے آپ کو انداز ہے کہ آج کتنے لوگ تھے اندازن دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تقریبا 50 پرسن لوگ تو جلسہ میں پہنچ پینے سکے وہ روڈ اتنا جام ہو گیا کیونکہ ہمارے پنجاب کے کافے لیتے یا خیبر پکتوخہ کے دیگر عدلہ سے آئے وہ نہیں ہو زیادہ تر لوکل لوگ پہنچ سکے تھے بہت کم کوئی 20 25 اور 30 پرسن لوگ جو ہے نا یہ پہنچ گئے تھے میرے آپ کو ویڈیو بیجی ہے وہ تھوڑا اس پہ وہ دکھا دیں وہ بہت جلسے کا سی دکھا دیں غالباً میرا خیال ہے چل رہی ہے میں دیکھ بھی رہتے ہیں اچھا تو ایک تو نمبر ون یہ ہے کہ ہم صرف جلسے جلسے نہیں کر رہے ہیں ہم سیریس مطلب ہمارے جو مین مقصد ہے کہ جو ہمارا سیریس فائنٹس ہیں نمبر ون کہ ملک میں آئین کی بلدستی ہو قانون کی کمرانی ہو اور پارلیمنٹ جوئے نہ ہوئے امپاور ہو اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ سیویری سپرمیسی ہو اس کیلئے ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہماری کیلئی ہے سکجیروں میں اس کی رہائی کیلئے امران خان اور دیگرمہ دیدشپ ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور آج عمر ریوب صاحب نے آج بھی جلسے میں کہا ہے کہ میں خان صاحب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ نون لیگ فوج کو ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی ہے اور دوسری طرف پھر وہ کہہ رہے ہیں مافی مانگو آپ ان سے کہہ رہے ہیں بائی جان تم مافی مانگو ہوں ہم سے کیا مافی مانگو ہوں یا ان سے مافی مانگو ہوں جو نے ملک لوٹ ہے تو یہ تو ذریعی متزاد باتیں نہیں ہو رہی کہ ایک طرف سے آپ یہ آفر بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں لڑوانا رہے ہیں لیکن دوسرے طرف مجھے کہنا ہے کہ تم ہم سے مافی مانگو ہوں ہم تم سے مافی نہیں مانگیں گے لیکنے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تریکک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مطلب لوگ اس وقت روڈوں پہ ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو مافی اشاپی آئیں مافی اشاپی آئیں نہیں ملک کو آگے بڑھا دی کیلئے سب کو یہ بات پہ کہ جو اس کا قانونی اور آئینی رول ہے بس اپنے آپ کے آئینی رول میں آپ سب کو کتنا ادا کرنا پڑے گا میں پارلیمنٹ میں ہوں میں پارلیمنٹ کیری رپنا روڈ پرے کروں گا کوئی جو انا فورڈ میں اس کو جو اس کا قانونی ریسپانسیویلٹیوز پہ کرے گا جو عدالت پہ ہیں جو ڈیشری میں ہیں وہ اس کا اپنی روڈ پہ کرے گا ہم سب جب تک اپنی پیرمیٹرز اور اپنی جو ہماری بیگر اور کانونی جو دودھ کے اندر کام نہیں کریں گے تو ہم نہیں سروائے کر سکیں گے حکومت سے کوئی بات نہیں کرے گی بیٹی آئی دیکھیں بیٹی آئی تو نہیں کرے گی نہیں کرے گی اور حکومت نے پیپل پارٹی بھی شامل ہے دیکھیں بیٹی آئی پیپل پارٹی بھی شامل ہے ایک تو دیکھو دو باتیں ایک جو ہے ہمارے جو ہے ایلائیز کی طرف سے خان صاحب نے کہا تھا منوس خان نتک دری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ خان صاحب سے پوچھو میں پاتھ کرنا چاہتا ہوں تو خان صاحب کی اس کی بارے میں کیا خیال ہے مطلب میں اس نے ایک قسم کی وہ لینی چاہیے کہ اس کی رضا منگی خان صاحب نے کہا دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ پیچھے ہی تو ہم نہیں کریں گے ایلائیز جو ہے نا چونکہ الائیز کی میں دیگر پارٹی بھی ہے تو اس میں آپ جو ہے نا باقیدہ اس کے ساتھ وہ جو بات کرتی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا بات کیا ہوگی اس کے بعد ہم اس میں بات کر سکتے ہیں تو اب یہ اس ساری صورتحال میں اب آپ نے کیا آج ہی کے جلسے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کرے گی پی ٹی آئی اڈیالا کی جارہے ستمبر میں نہیں لانگ مارچ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم حماد حضر صاحب نے کہا کہ آپ تیار ہو لانگ مارچ کے لیے ستمبر تو وہ یعنی وہ ایک بات کر رہے تھے یا وہ احنام جار رہے تھے اس کے اپنے بات ہے میں جو کہتا ہوں وہ بسی کے لیے ایک تو جو بنگلدیش والے صورتحال ہے نا ادھر بھی صورتحال بنتی جا رہی ہے لوگ بلوں سے بہت سانگیں جو پیجی کی بلے آ رہی ہیں جو مہنگائی بہت پڑھ گئی ہے لوگوں کی استعداد نہیں ہے اور لوگ لکن کے لیے جو ہے نا بہت بیتاب ہیں ہم ملک میں نرکی نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ جو بھی جو جہت کرے وہ قانونی اور آئینی ہو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کر جو ہے نا کوئی انکسٹیٹویشل کوئی اقدام ہو جائے یا جو ہے نا کوئی امیدنسی کی طرف جائے اور پھر وہ ہماری گلے میں پڑھے ہم کوئی ایسا مہاورس کو دی ہم جو بھی کریں گے ہم قانون کے اندر برون طریقے سے اپنے حجاج کریں گے اپنی بات کریں گے لیکن کسی صورت میں ہم پروٹسٹ میں تشبیل کو ساتھ نہیں رہی ہے اچھا یہ آپ کہنا لوگ مارز علی بات کو نہیں ہوئی اچھا اور یہ سنیے کا وزیر آلہ صاحب نے جو اس نا آباد جلسے کے حوالے سے ایک بار ہو سنیے گا پھر سوال چلے گا روک رہے اور عدالتوں کو ایک بیغام دیتا ہوں کہ آپ کی اینو سی اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جھوٹے کے نوک پہ رکھا ہے بیچ پہ مت آنا انشاءاللہ دوی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر اینو سی نہیں مانوگے ہمیں عمران خان نے قانون کی پازاری کا بولا ہے لیکن اگر تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ویسے تو میں جا دامے کے لیے کہتا ہوں کہ ایف نائن پارک دو لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ڈی چوک میں کروں گا تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا یہ جوش خطابت میں ذرا کہہ گئے ہیں پارٹی لیول پر فیصلہ ہو گیا ہے اگست میں کیا آخر افنے میں جلسہ کرنے کا اب بالکل دیکھو جوش کی بات ہے لیکن یہ مرحبہ قانونی حق ہے مطلب ہم کوئی بین پارٹی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حکومت لی کوئی بین لگایا ہے کہ ہم نہیں دے رہے ہم تو سپریم کورٹ نے کٹکاری کے لیے اپریادر بھی لکھا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے جو اس کے بارے میں یہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اور پلوٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ اپنی اس کی تمام رائٹس جو ہے اس کو اختیار آسل ہے تو مطلب یہ کس قانون کے تقصے میں رکیں گے کو اشارت طرح کہتا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت میں پورتشدد نہیں ہوں گے ہم پر اپنی جدجیت کریں گے حضرتوں بھی جائیں گے احتجاج بھی کریں گے ترسی بھی کریں گے لیکن وہ قانون اور آئین کے اندر ریشتی بھی پورا منطور کریں گے ٹھیک ہے اور اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی مذاکرات کی آفر آتی ہے تو اس کو آپ گورنمنٹ کی آفر سمجھتے ہوئے اپنے اسی پورسی کے طرف یہ گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی آپ نہیں کریں گے بات دیکھیں وہ تو میں نے بتایا کہ وہ چکے میں نے ڈیٹ پی ٹی آئی کرنی ہے وہ آئلائنس کے پاس ہے وہ آئلائنس جو ہم اس کو رسپانڈ کریں گے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ